بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ پاکستان سے سعودی عرب کے لیے فلائٹس اوپن ہو چکی ہیں اسی کے ساتھ سعودی میکمہ شہری ہوابازی نے پابندی والے ملکوں سے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے سفر کے لیے نئے شروط اور زوابط جاری کیے ہیں ناظرین خبروں کی اہم ڈسکشن جاری رہے گی نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا فائنڈی وہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل نوٹفکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے ناظرین سب ایک ویب سائٹ کے مطابق میکمہ شہری ہوابازی کا کہنا ہے کہ پابندی والے یارہ ملکوں سے مقیم غیر ملکیوں کو سعودی عرب برائے راست آنے کی اجازت دے دی گئی ہے مسافروں کے مملکت پہنچنے پر انہیں ہوتل کرنٹینہ میں نہیں رکھا جائے گا مملکت آنے سے پہلے کسی اور ملک میں قیام کی ضرورت نہیں ہوگی بشرتے یہ کہ مقیم غیر ملکی سعودی عرب سے نکلنے سے پہلے مملکت میں ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا چکے ہوں ناظرین محکمہ شہری ہوابازی یعنی سعودی ائرلائنز گاغا نے بیان میں کہا کہ تمام فضائی کمپنیوں کو نئے زوابز سے مطلع کر دیا گیا ہے اور ہدایات کی گئی ہیں کہ سب اس عمر کی پابندی کریں بیان میں خبردار بھی کیا گیا ہے کہ عمل درامت میں جو بھی فضائی کمپنی کو تاہی کرے گی تو اس سے ایسا کرنے پر باز پرس بھی ہوگی یعنی اس کو اس کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا محکمہ شہری ہوابازی نے مزید بتایا کہ ان زمروں میں شامل کسی کو بھی برائرات سعودی عرب آنے کی اجازت نہیں ہوگی ایسے مسافر جنہوں نے سعودی عرب کے اندر اور باہر ویکسین کی ایک ایک خوراک لی ہو مملکت کے باہر ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والے افراد اور ایسے افراد جنہوں نے ایسی ویکسین لگوائی ہو جس کی مملکت میں منظوری نہیں دی گئی ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ پاکستان سے سعودی عرب کے لیے فلائٹس اوپن ہو چکی ہیں اسی کے ساتھ سعودی میکمہ شہری ہوابازی نے پابندی والے ملکوں سے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے سفر کے لیے نئے شروط اور زوابط جاری کیے ہیں ناظرین سب ایک ویب سائٹ کے مطابق میکمہ شہری ہوابازی کا کہنا ہے کہ پابندی والے یارہ ملکوں سے مقیم غیر ملکیوں کو سعودی عرب رائے راست آنے کی اجازت دے دی گئی ہے مسافروں کے مملکت پہنچنے پر انہیں ہوتل کرنٹینہ میں نہیں رکھا جائے گا مملکت آنے سے پہلے کسی اور ملک میں قیام کی ضرورت نہیں ہوگی بشرت یہ کہ مقیم غیر ملکی سعودی عرب سے نکلنے سے پہلے مملکت میں ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا چکے ہوں ناظرین محکمہ شہری ہوابازی یعنی سعودی ائرلائنز گاغا نے بیان میں کہا کہ تمام فضائی کمپنیوں کو نئے زوابط سے مطلع کر دیا گیا ہے اور ہدایات کی گئی ہے کہ سب اس عمر کی پابندی کریں بیان میں خبردار بھی کیا گیا ہے کہ عمل درامت میں جو بھی فضائی کمپنی کو تاہی کرے گی تو اس سے ایسا کرنے پر باز پرس بھی ہوگی یعنی اس کو اس کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا محکمہ شہری ہوابازی نے مزید بتایا کہ ان زمروں میں شامل کسی کو بھی برائرات سعودی عرب آنے کی اجازت نہیں ہوگی ایسے مسافر جنہوں نے سعودی عرب کے اندر اور باہر ویکسین کی ایک ایک خوراک لی ہو مملکت کے باہر ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والے افراد اور ایسے افراد جنہوں نے ایسی ویکسین لگوائی ہو جس کی مملکت میں منظوری نہیں دی گئی ناظرین آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا نیا نیوز چینل ریالٹی نیوز ٹائم لانچ ہو چکا ہے ڈسکرپشن میں میں نے اس چینل کا لنک چھوڑ دیا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک سبسکرائب اور بین نوٹفیکیشن بھی اوپن کر لیں ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لیے سعودی عرب میں رنماء ہونے والی خاص تبدیلیاں اور ان کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ نیکس بلٹر میں ملتے ہیں خاص اور معلوماتی خبر کے ساتھ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کنلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل نوٹفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنا خیار رکھئے اور دوسروں کا بھی اللہ حافظ